ناظرین کو آگاہ کریں اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی رہداری زمانت بائیس مائی تک منظور کر لی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی رہداری زمانت بائیس مائی تک منظور کر لی ہے اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں یہ کیس اب اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی رہداری زمانت بائیس مائی تک منظور کر لی ہے وکیل عمران خان سلمان صفدر اب سے کچھ دیر قبل دلائل دے رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ پنجاب پولیس گیرفتاری کے لیے باہر کھڑی ہے ہم لاہور کی متعلقہ عدالت تک جانا چاہتے ہیں عدالت لاہور جانے تک رہداری زمانت منظور کرے جہانگیر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر اسلامات کا احوال کہیے ایک وٹ کے جسدس تارک محمود جہانگیر نے عمران صان کی رہداری زمانت 22 مہی تک کے لیے دے دی ہے اور ساتھی ساتھ حکم کیا ہے کہ پولیس کی جانت سے ان کو عراقہ نہ کیا جائے اور حکم بھی ہے کہ آئندہ سماعت تک عمران صان کو کوئی گرفتار نہ کرے اور عدالت کی جانت سے یہ کہا جا رہا ہے جو کہ سلمان سفدر جو کہ عمران صان کے وکیل ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب پولیس گرفتاری کے لیے پہنچی ہے اور پولیس کی جانت سے اور دیگر قانون نافذ کرنے والوں عداروں کی جانت سے ہمیں مسلسل عراقہ کیا جا رہا ہے اور جو نقل و ارکت دیکھی جا رہی ہے پولیس کی اور دیگر پورٹس کی لگی ہی رہا ہمیں گرفتار کیا جائے گا جس پر ساریخ محمود جاگیری نے حکم دیا آئی جی اسلامباد کو اور دیگر قانون نافذ کرنے والے عداروں کو کہ آئندہ سماعت تک عمران صان کو زل شاہ والے کیس میں گرفتار نہ کریں اور نہ ہی رحسان کریں اس سے قبل اسلامباد آئی کورٹ نے اسلامباد کی حد تک تمام جو ایک کیس میں حفاظتی زمانت منظور کی تھی اب لاہور میں زل شاہ مردر کیس ہے اس پر بھی اسلامباد آئی کورٹ کے جس پر ایک محمود جاگیری نے جو ہے درکاز سے رات داری زمانت منظور کیے بائیس بہی تک کے لیے اور اب مزید جو تین سیون ایٹی اے کے تیاز درد مقدمہ ہیں ان پر بھی اسلامباد آئی کورٹ کے چیز جسٹس نے بینچ تشکیل دی ہے اور اب کچھ دیر بعد جس پر ایک محمود جاگیر اور جسٹس سائر اربام محمد سائر جو ہے کیس پر سیون ایٹی اے کے تیاز جو درد مقدمات ہیں لاہور میں اس پر بھی رہداری زمانت کی جو حوالے سے جو سلمان اکرم راجہ ہے انہوں نے جو ہے درکاز دائر کی ہے ان پر بھی سماس ابھی ڈمیشن بینچ کی جانب سے کی جائے گی جی ٹھیک ہے جانگیر اسلام آپ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلامباد آئی کورٹ نے امران خان کی رہداری زمانت بائیس مائی تک منظور کر لی ہے امران خان کی رہداری زمانت زل شاہ کیس میں منظور کی گئی ہے اس سے قبل وکیل امران خان سلمان صفدر کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے کہ پنجاب پولس گرفتاری کے لیے باہر کھڑی ہے ہم لاہور کی متعلقہ عدالت تک جانا چاہتے ہیں عدالت لاہور جانے تک رہداری زمانت منظور کرے اور اب اتلاتی ہیں کہ بائیس مائی تک امران خان کی رہداری زمانت منظور کر لی گئی ہے وکیل امران خان نے یہ کہا تھا عدالت لاہور جانے تک رہداری زمانت منظور کرے